سیز فائر لگنے کی خبر سے گازہ کے لوگوں میں خوشی کا ماحول تھا لیکن اب اس خوشی پر گرہن لگتا دکھ رہا ہے چونکہ حماس بندوں کو چھوڑنے میں آنکانی کرنے شروع کر دی ہے حماس کی القاسم برگیٹ کا کہنا ہے کہ اسرائیل سیز فائر کی شرطوں کو پورا نہیں کر رہا اور گازہ میں معنوی مدد آنے میں دکت پیدا کر رہا ہے حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو اتری گازہ میں مدد لے کر آنے والے ٹرکوں کو ایک ساتھ آنے دینا چاہیے اس کے علاوہ اسرائیل کو فلسطینی قیدیوں کو رہا کرنے کے اپنے فیصلے کو بھی پوری پراتھ مکتہ کے ساتھ پورا کرنا ہوگا حالانکہ شنیوار کے دیر رات حماس نے کچھ دیر اکڑ دکھانے کے بعد اسرائیلی بندگوں کو رہا کر ہی دیا اس بار حماس نے سترہ بندگوں کو رہا کیا پہلے راؤن میں حماس اسرائیل کے پچیس بندگوں کو رہا کر چکا ہے آئی ڈی اف نے ایک بیان میں کہا کہ گازہ میں حماس کی قید سے رہا تیرہ اسرائیلی اور چار تھائی ناغری کے اسرائیل پہنچ چکے ہیں اس سے پہلے شکروار کو رہا کیے گئے اسرائیلی بندگوں میں پانچ بزرگ محلاؤں چار بچے سمیت ان کے پریوار کے صدر سے شامل تھے بدلے میں ان چالیس فلسطینی محلاؤں اور بچوں کو اسرائیلی جیلوں سے رہا کیا گیا آئی ڈی اف نے اپنے بیان میں کہا کہ انیشیل میڈیکل پروسیجر سے گزرنے کے بعد جب یہ اسرائیلی اسپتالوں میں جائیں گے تو آئی ڈی اف سینک ان کے ساتھ رہیں گے جہاں وہ اپنے پریواروں کے ساتھ پھر سے ملیں گے اسرائیلی سرکار نے کہا کہ گازہ میں ہماس کے طرف سے چھے اڈلٹ محلاؤں ساتھ بچوں اور پیشونوں کو رہا کیا گیا ہے اسرائیل سے سیس فائر سمجھوتے کے بعد سے ہماس ابھی تک بیانلیز بندگوں کو رہا کر چکا ہے پہلے رونڈ موس نے پچیس اسرائیل بھیجے تھے اب ستر لوگوں کو رہا کیا ہے پچاس دنوں تک ہماس کی کیج جھیلنے کے بعد یہ لوگ اب اپنے پریوار کے پاس جا رہے ہیں سبھی بندگوں کی چہرے پر اپنے پریوار سے ملنے کی خوشی صاف دیکھی جا سکتی ہے حالانکہ بندگوں کو چھوڑنے سے پہلے ہماس نے اسرائیل کی اوپر سیس فائر کی شرطیں نہ ماننے کا عروب لگا دیا تھا اور بندگوں کو چھوڑنے سے منع بھی کر دیا لیکن پھر اس نے بندگوں کو چھوڑ دیا حالانکہ اسرائیل نے ابھی تک ہماس کے سیس فائر توڑنے والے عروب پر کوئی بھی جواب نہیں تیا وہاں اسرائیل اور ہماس کے بیچ عروب پر تیروب کا دور ابھی بھی چل رہا ہے ملہی اب مزائل اور گولیاں نہیں چل رہے لیکن زبانی جنگ ابھی بھی زوروں شوروں سے چل رہی ہے ہماس نے نتنیہوں کو چتابنی دیتے ہوئے ایک لمبی جنگ کے لئے تیار رہنے کو کہا ہے ہماس کے ایک سینئر لیڈر خالد مشال نے کہا کہ اسرائیل گازہ میں اپنے مقصد کو پورا کرنے میں بری طرح سے نا تام رہا ہے آئی ڈی اف اپنی لاکھ کوششوں کے بعد بھی اتری گازہ کو پوری طرح کھالی کروانے میں نا تام رہی ہے ابھی بھی گازہ میں کئی پریوار موجود ہیں اور جو لوگ اتری گازہ چھوڑ کر گئے ہیں ان کی سنکھیا بہت کم ہیں ہماس کے نیتہ نے کہا کہ ان کا ریزسٹنس اور ان کی ملٹری پاور ابھی دونوں ہی اچھی کنڈیشن میں ہیں اور اب ہماس ایک لمبے یدھ کی تیاری میں حالانکہ ایک بڑی سنکھیا میں ہماس کے لڑاکے اور ان کے نیتہ ایسید میں اسرائیل کے ہاتھوں ختم ہو چکے پر وہ فرنٹ لائن پر لڑنے والوں میں سے نہیں تھے ابھی بھی ہماس کے طاقت کم نہیں ہوئی اس کے ہتھیار سرنگے اس کے لڑاکے سب ہی سیف ہیں اور اسرائیل کو سبق سکھانے کے لئے تیار ہیں ہماس کے تیور اس لیے سخت ہو رہے ہیں کہ اس کے انسار اسرائیل سیز فائر کے سمیے بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا بندھکوں کے دوسرے بیچ کی رہائی ٹال دی تھی ال جزیرہ کے مطابق ہماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل ضرورت کا سامان لے کر پہنچے ٹرکوں کو گازہ میں انٹری دے ساتھ ہی گولی باری بھی رکے اس کے علاوہ گازہ کی ہیلتھ منسٹری نے کہا کہ سیز فائر کے بیچ اسرائیلی سینہ نے سیف کوریڈور سے گزر رہی میڈیکل ٹیم پر حملہ کیا اس دوران ریسکیو کے لیے پہنچا ایک شخص گھائل ہو گیا اسے گولی لگی وہیں شنیوار دیر رات اسرائیلی سینکوں نے ویسٹر بینگ کی اوفر جیل کے باہر بھی گولی باری کر دی یہاں سینکڑوں لوگ فلسطینی قیادیوں کے لیے ہونے کا انتظار کر رہے تھے اس دوران ایک شخص گھائل ہونے کی خبر آئی اسی وجہ سے یہ اندیشہ ہونے لگا تھا کہ کہیں ہماس اسرائیل کی حرکتوں سے نراز ہو کر سیز فائر ہی نہ توڑتے دوستو جہاں ازرائیل لوگوں کو گازہ چھوڑنے کیلئے بول رہا ہے وہیں جو لوگ پہلے گازہ چھوڑ کر چلے گئے تھے وہ گازہ واپس لوٹنے لگے ہیں یہ بھی خبر آ رہی ہے انویری فائیڈے پر آ رہی ہے گھر لوٹنے پر اپنے کھنڈھر میں تبدیل ہو چکے گھروں کو دیکھ کر ان کی آنکھیں نم ہو رہی ہے انہیں امید ہے کہ وہ جلد ہی اپنے گھر واپس بس آ لیں گی انہیں تو اس بات کا احساس بھی نہیں کہ ہماس اور ازرائیل آگے اس سے بھی بھیانک لڑائی کی تیاری کیے بیٹھیں اسے بیچ ایک خبر اور آ رہی ہے یہ ٹائمز آف ازرائیل کے مطابق ازرائیل اور ہماس کے بیچ سیز فائر ایک یا دو دن کے لیے بڑھایا جا سکتا ہے جس سے زیادہ بندھکوں کو آزاد کیا جا سکے ہماس نے دس بندھکوں کے بدلے چوبیس گھنٹے کی ادب ورام کی شرط رکھی تھی دوستوں اس سمیں ازرائیل کے لیے ہماس کی شرطوں کو ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں کیونکہ اس سمیں اس کے لیے بندھکوں کو چھوڑوانا اس کی پہلی پراتھ مکتا ہے ہماس کے چنگل سے بندھکوں کو چھوڑانے کے لیے ازرائیل کے پاس ڈیل ہی ایک ماتر راستہ بچا تھا کیونکہ اپنی لاکھ کوششوں اور تقنیق کے استعمال کے بعد بھی ازرائیل اپنے بندھکوں کو پتا نہیں لگا پایا تھا اور بندھکوں میں ایک بڑی سنکھیا ایسے لوگوں کی تھی جو بزرگ اور بچے تھے اور جتنے زیادہ دن قید مرہتے ان کی تکلیف بلتی جاتی ایسے میں ان کی جان بھی جا سکتی تھی ازرائیل کیابنیٹ کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا اس قارن وہ ہماس سے سمجھوتے کو راضی ہو گئے اس ڈیل کے تحت کئی قیدیوں کو ازرائیل اپنی جیلوں سے بھی چھوڑے گا لیکن سات اکٹوبر کے حملوں کو پلان کرنے والا ہماس کا ماس رمائن یہیہ سنوار اسے ایک بڑی جیت کے طور پر دیکھ رہا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں ازرائیل ہماس کے آگے چھوڑا تو ہے اور اس کے لیے بہت بڑی جیت ہے اور اسے اس سیز فائر کا بھی فائدہ مل سکتا ہے گازہ کا اتری حصہ لگ بھگ برباد ہو گیا ہے یا پھر ازرائیل نے وہاں کٹرول کر لیا ہے کئی ازرائیل ایکسپرٹس مان رہے ہیں کہ سیز فائر کا استعمال یہیہ سنوار ہماس کے آتن کی سینہ کو ایک بار پھر مضبوط کرنے کے لیے کر سکتا ہے وہیں کچھ کا ماننا ہے کہ سنوار دکھشنی گازہ میں ازرائیل کے حملے کو روکنے کے لیے تیاری کر سکتا ہے حالانکہ مانا جا رہا ہے کہ پچاس بندکوں کو چھوڑنے کے بعد یہیہ سنوار دوسرے بندکوں کو روک کر رکھ سکتا ہے تاکہ ازرائیلی سرکار پر بندکوں کے پریواروں کا دباو پڑھے اور پوری سینہ کو ہٹانے کی ڈیل کرائی جا سکے اور ایسا ہوا تو ازرائیل کے لیے مشکلیں اور بہت سکتی ہیں کیونکہ اسے پہلے ہی اس سیز فائر کے لیے کافی آلوچناؤں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہاں تک کی اس کے دیش میں بھی اس کے اس فیصلے کا ویروت ہو رہا ہے ایسے اگر سیز فائر کے بعد بھی ازرائیلی بندکوں کو واپس لانے میں ناکام رہا ہے ازرائیل ازرائیل کی پوری دنیا میں تھو تھو ہو جائے گی اور سب سے بڑا جھٹکا ازرائیل کے پردھان منتری نے تنیاہو کو لگے گا لیکن کی ویبکش اس کے اس فیصلے کیلئے ان سے استیفہ مانگنا شروع کر چکا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ وہ حالات کو سمحان نہیں پا دوستوں دیکھنا اب یہ ہے کہ ازرائیل چپ چاپ اس سیز فائر کی شرط کو مانتا ہے جا پھر حماس کو گصہ دلا کر بندکوں کی رہائی مشکل بناتا ہے کیا یہ چار دنوں کی میاد ختم ہونے کے بعد جنگ پھر سے شروع ہو جائے گی یا دس اور بندکوں کو چھوڑنے کی عوض حماس کو ایک دن کی اور محلت ایکسٹینڈ کر دی جائے گی سیز فائر کے جب گہازہ میں کوئی اور معصوم نہیں ختم ہوگا کیا لگتا آپ کو کیا یہ جو ٹیمپریری سیز فائر ہے یہ پرمنٹ سیز فائر میں کنورٹ ہو سکتا ہے یہ آپ کو لگتا ہے کہ ازرائیل بس تاک میں بیٹھا ہے کہ کب اس کے سارے بندک حماس کے چنگل سے نکل آئیں اور اس کے بعد تو اس گتی سے اس طاقت سے اس فورس سے اس انٹینسٹی سے حملہ کریں گازہ پر کہ حماس کا نام و نشان مٹ جائیں اور پھر گازہ پر اگر کہی رات چلے تو ازرائیل کا چلے کیا لگتا آپ کو کیا ایسا ہو سکتا ہے کیا سوچتے ہیں اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھ کر